اسلام علیکم ناظرین خوش آمدی غلغلہ ہے اور اس میں کچھ باتیں صحیح بھی ہیں کچھ جو ہیں لوگوں میں خوف و حراس ضرورت سے زیادہ ہے اس میں کونسی ایسی تدابیر ہیں احتیاط کی جو ہمیں اپنانی چاہیے اور وہ خبریں کونسی ہیں جو کہ شاید غلط العام ہے اور ہماری نفسیات پر اس کا کیا اثر پڑ رہا ہے اور جنرلی کیا ہم ڈر خوف حراسیت ان سے آپریٹ کر رہے ہیں اور ہمیں کرنا کیا چاہیے اس بات کو لے کر ہم چاہیں گے کہ آپ اپنی رائے کا زیادہ سے زیادہ اظہار کریں کیونکہ یہ فیس بک پہ ایک انٹر ایکٹیو میڈیم ہے جس پہ آپ کی رائے جو ہے بہت معنی رکھتی ہے آپ کے احساسات آپ کی فیلنگ بہت معنی رکھتی ہیں تو آپ کھل کر جو ہماری اس لائف پروگرام میں شرکت کیجئے اپنی رائے کا اظہار کیجئے آج کی پروگرام میں شرکہ سے آپ کی ملاقات کراتا چلو میرے ساتھ ڈاکٹر صداقت علی تشریف رکھتے ہیں سی اے او ہیں ویلنگ ویز کے اور ایڈکشن سائکیٹرسٹ ہیں اور وسیع تجربہ چالیس سال پر رکھتے ہیں انٹر ایکشن لوگوں کے ساتھ فیملیز کے ساتھ گروپس میں اور ٹیلیویزن چینلز میں خاص طور پہ یہ جو پچھلا ایک ڈیڑھ ماہ گزرا ہے اس میں مختلف اپیرنسز نیشنل ٹی وی پہ دے تیرے اور اپنی رائے کا ایک مختلف انداز میں اظہار بھی کرتے رہے ہم چاہیں گے کہ آج بھی اس پر روشنی ڈالے میرے ساتھ ندیم نور صاحب ہیں جو ہمارے سینئر کاؤنسلر ہیں اور ادھر مس حافظہ ہیں ہماری کلینیکل سائکولوجسٹ ہیں ادھر اسسٹن ڈائریکٹر مس شمائلہ بطول کلینیکل سائکولوجسٹ مس منحل خان کلینیکل سائکولوجسٹ آپ سب کا بہت شکریہ اور پروگرام میں سر وہ کون سے ایسے پہلو ہیں جن کو صحیح معنوں میں ہمیں لفٹ کرانی چاہیے اور ان کی حفاظتی تدابیر اپنانی چاہیے اور وہ کون سے پہلو ہیں جن میں ہم خامخواہ اپنی انگزائیٹی اور سٹریس بڑھاتے رہتے ہیں ان دونوں میں کیسے فرق کریں اچھا ایک تو گائیڈ لائنز ہیں جو کہ ساری دنیا کی طرف فلو کرتی ہیں جو ڈبلیو ایچو کی گائیڈ لائنز ہیں ایڈوائزری ہے اور ان گائیڈ لائنز کو تو سو فیصد منوئن جو ہے نا ان کو فالو کرنا چاہیے لیکن گائیڈ لائنز کے علاوہ بہت ساری چیزیں ہمارے معاشرے میں ہو رہی ہیں جو کہ گائیڈ لائنز کے زمرے میں بلکل نہیں آتی جیسے کہ ہمارے ٹیلیوین چینلز نے زور شور سے جو خوف پیدا کرنے کی مہم شروع کی ہوئی ہے جس میں کہ وہ بتاتے رہتے ہیں کہ کس ملک میں یا کس شہر میں کتنے مریض ہو گئے ہیں اور ان میں سے کتنوں کی وفات ہو گئی ہے اور کتنے جو ہیں ان کی حالت تشویشناک ہے اور اس سے بھی بڑھ کر کہ آنے والے دنوں میں بہت زیادہ یہ کچھ ہونے والا ہے حالت کہ کرونا کی بیماری کے حوالے سے کچھ اتنا بہت زیادہ سائنس ابھی نہیں جان سکی کہ مستقبل کے بارے میں کوئی خاص پیشگوئی کی جا سکے تو جو یہ چیزیں ہیں بنیادی طور پر کہ ہاتھ دوتے رہیں کیونکہ بنیادی بیماری پھیلتی ہے جب ہاتھ موہ کو لگتے ہیں اور جب آپ کسی سے ہاتھ اگر ملاتے ہیں تو وہ پھر ہاتھ اپنے موہ کو لگائے گا تو اس طریقے سے یہ بیماری جسے کہتے ہیں نا ہینڈ ٹو ماؤت کر دیتی ہے بندے کو تو یہ چیزیں جو ہیں یہ تو بہت ضروری ہیں ہاتھوں کو سینٹائزر سے ساف کریں اگر پانی یا سابن میں اثر نہیں ہے اور یہ کانشیسنیس پیدا کریں بنیادی طور پر کہ کب ہاتھ دھونے کی ان کو ضرورت ہے اگر وہ اپنے اوپر ایک تائرانہ نظر ڈالتے رہیں کہ انہوں نے کب اپنے ہاتھوں کو علودہ کیا ہے کسی معنوں میں اور جب ہاتھ دونے ہیں تو پھر بیس سیکنڈ تک سابن سے ہاتھ دونے ہیں پھر حفظ مات قدم کے طور پر دو تین منٹ تک ہاتھ نہیں دونے اس سے ہاتھوں کو نقصان ہو سکتا ہے پھر جس چیز سے یا جس سابن سے آپ ہاتھ دوتے ہیں آپ کو یہ بھی دیکھنا ہے کہ وہ آپ کو موافق بھی ہے کہ نہیں کئی لوگوں کو کچھ خاص سابن موافق نہیں ہوتے جیسے مجھے ڈیٹال یا ڈیٹال والے سابن یا کوئی ایسی چیز موافق نہیں ہے تو پھر آپ دوسرے جیسے لائپوئی سابن ہے اس سے آپ ہاتھ دو سکتے ہیں کوئی بھی سابن اپنی جو افیکٹیویٹی دکھاتا ہے کرونا وائرس کے خلاف وہ خاص طور پر جھاگ کی وجہ سے ہوتی ہے اور پانی کے بہاؤ کی وجہ سے ہوتی ہے جب پانی کا بہاؤ ہوتا ہے ہمارے ہاتھوں پر تو وہ جو الائش ہے اسے ہم جرسیم نہیں کہہ سکتے وائرس کو کیونکہ یہ جرسیم ایک زندہ چیز ہوتی ہے یہ نیم مردہ نیم زندہ سی چیز ہے جو کہ انسان کے جسم میں جا کے غدر مچا دیتی ہے لیکن کسی سطح پر ہو تو یہ خود vulnerable ہوتی ہے اور اگر زیادہ دیر تک کسی سطح پر رہے تو یہ اپنی جو کچھ بھی تھوڑی بہت جان اس میں ہے وہ کھو دیتی ہے تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ جو بھی ایڈوائزری ہے اس پر پورا عمل کرنا ہے لیکن اس بہانے بستروں پر نہیں پڑ جانا اور اپنی زندگی کو کچھ نہ کچھ چلتے رکھنا ہے اور اس کے لیے اپنی ذہانت کا استعمال کرنا ہے کہ وہ کون کون سے کام ہے جو آپ گھر بیٹھے کر سکتے ہیں فارغ بیٹھے رہنے کی بجائے بشمار لوگ ہیں جو گھر بیٹھے بھی بہت سے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ ٹیلی فون پہ ہدایات دوسروں کو دینا یہ اس میں کوئی خطرہ نہیں ہے اپنے سیل فون کا استعمال کرتے ہوئے آپ دوسروں کو ہدایات دیں اس کے علاوہ آن لائن کام جتنے بھی ہو سکتے ہیں وہ کیے جا سکتے ہیں پھر گھر بیٹھے پڑھنے لکھنے کے جو کام ہے اگر پرانا کوئی اکاؤنٹ تھا جو کہ آپ نے نہیں دیکھا تھا تو اپنے اکاؤنٹس کے کام آپ کر سکتے ہیں اس کے علاوہ اگر آپ گھر پہ ہیں تو آپ گھرے لو کام کر سکتے ہیں کیونکہ وہ بھی کام ہوتے ہیں جب خواتین گھروں کا کام کرتی ہیں اور ہم نہیں سمجھتے کہ وہ کوئی خاص کام ہوتا ہے تو یہ غلط بات ہے جب آپ گھر پہ رہ رہے ہیں تو خواتین کو آرام کا موقع دیں اور جو مرد حضرات ہیں کر کے وہ بھی کام کریں تو اس کام کرنے سے جو انرجی ہے وہ صحیح جگہ چینلائز ہو جائے گی اور زیادہ خوف پیدا نہیں ہوگا کیونکہ جب ہم کچھ نہیں کرتے اور کسی چیز کا فکر کر رہے ہوتے ہیں تو ہماری جتنی انرجی پیدا ہو رہی ہوتی ہے وہ فکر کرنے کے کام آنے لگتی ہے وہ فکر کو انرجیز کرنے لگتی ہے تو ہمیشہ کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہماری انرجی کسی نہ کسی مصبت سرگرمی میں ہو نیگٹیف تھوٹس کی طرف چلی جاتی ہیں جو ان فیکٹ ہماری ایمیونٹی کو لوگ کرتی ہیں جس کی وجہ سے کرونا سے ایفیکٹ ہونے کے ہماری چانسز بڑھ جاتا ہے تو جتنی نیگٹیف تھوٹس کو ہم انترٹین کرتے ہیں یا جتنا بھی ہم نیگٹیف تھوٹس میں جاتے ہیں ہم نیگٹیف انرجی کو اس طرف زائع کرتے ہیں اس سے چھے کہ ہم کو پوزیٹیوٹی کی طرف لے کر جائیں یہ بات آپ نے بالکل ٹھیک کی ہے اور جب ہم نیگٹیف تھوٹس کی طرف جاتے ہیں تو سیکالوجی بھی یہ باتاتی ہے کہ جب کوئی شخص جو ہے جو ہے جامدو ساکت ہوتا ہے کہ جگہ پہ اوتار صرف رومینیٹ کر رہا ہوتا ہے جگالی کر رہا ہوتا ہے اپنے نیگٹیف خیالات کی تو ہمارا سٹریس اور ٹینشن اور بڑھتا ہے جیسے ڈاکٹ ساب فرما رہے تھے کہ اگر آپ گھر پہ موجود ہیں خواتین جو ہیں وہ کام کر رہی ہیں اور آپ کو یہ جیسے ڈاکٹ ساب نے فرمایا کہ یہ ہاتھ دھونے ہی ہیں تو ہم اس کو مکس کر سکتے ہیں یعنی ویلے بیندی وجائے ہمارے یہاں پاکستان میں اس کو ایک مزاق کے طور پر لیا جا رہا ہے کہ ہاتھ دھوتے ہیں تو بھانڈے بھی تو دیں لیکن یورپ میں اور جو جدید ممالک ہیں وہاں گھروں میں جو میمان آتے ہیں تو کسی ڈنر کے بعد یا لنچ کے بعد جب وہ ہاتھ واتھ دھونے جاتے ہیں تو وہ اپنے اپنے حصے کے برطن دھو دیتے ہیں پاکستانیوں میں آج کل یہ بھی ایک چیز آگئی ہے کہ وہ ان کو پتا چل گئے کہ جو کام والی نہیں آتے جو ہیلپرز نہیں آتے ان پر ہم کس کدر ڈیپینڈنٹ ہیں کہ وہ نہیں آتے تو سب کو پرابلنز ہوئی ہوئے ہیں تو یہ ایک ٹائم بھی ہے کہ ہم اس چیز کو یہ بھی دیکھیں کہ ہم خود سے اپنے کام کیسے کر سکتے ہیں خود سے کاموں کو کس طرح سے سیکھ سکتے ہیں بجائے اس کے کہ ہم ان پر ڈیپینڈنٹ ہوں حضر دوکر صرف اس پر میں حضر آپ کی رائے چاہوں گے یہ جو مس منہ نے بات کی ہے کہ سوشل آئیسولیشن کا غلغلہ ہے تو جو میڈز آتی ہیں یا جو کام کرنے والے دوسرے افراد جو گھر میں موجود ہیں وہ ریزیڈنٹ ملازم ہیں یا وہ وزیٹنگ ملازم ہیں تو کیا ان کو ہم کہیں کہ نہ آؤ کیونکہ سوشل آئیسولیشن یہ ڈیمانڈ کرتی ہے اور ان کا جو روزگار ہے کیونکہ اس کے اکنومک پرسپیکٹیوز بھی ہیں تو ہم کہتے ہیں کام پہ نہ آؤ اور پھر ظاہر ہے یہ ایک مشکل سا فیکٹر ہے دیکھیں اگر تو آپ انہیں ریگلرلی آپ کے گھر کام کرنے والے لوگ ہیں اور اگر آپ خود انہیں آنے سے منہ کرتے ہیں تو پھر ان کی تنہا تو بنتی ہے پر ویسے بات یہ ہے کہ جو گھرے لو ملازم ہوتے ہیں یہ ہمارے خاندانی نظام کا حصہ ہیں تو جیسے ایسے موقعوں پر ہم گھر کے افراد بھی سے کسی کو نہیں کہہ سکتے کہ آپ کہیں اور چلے جائیں تو گھرے لو ملازموں کو بھی نہیں کہہ سکتے یہ جو ایڈوائزری ہے وہ صرف یہ کہتی ہے کہ جو نمبر آف سوشل انٹریکشنز ہیں ان کو آپ نے دراستیکلی نیچے لے کے جانا ہے جو کہ ہم بہت حد تک نیچے لے جا چکے ہیں اگر آپ دیکھیں تو شادی بیعہ نہیں ہو رہے سوشلائزیشن نہیں ہو رہی اور شادی بیعہ سے متعلق انڈسٹری بند ہے کیٹریک کی انڈسٹری بند ہے بیوٹی پارلرز بند ہیں ہیمن بینگ ایک دوسرے سے انٹریکٹ نہیں کر رہے سکول کالج یونیورسٹیاں بند ہیں دفاتر بند ہیں سینما بند ہیں ریسٹورنٹس بند ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر کرونا کی وبا سے پہلے ہمارے انٹریکشن سو ہوتے تھے تو اب ہمارے انٹریکشن دس سے کم ہیں اور اگر ہم ان کو کانشیسلی کچھ اور کام کریں تو اس سے بھی بڑا فرق پڑ سکتا ہے جیسے کہ پہلے اگر ہم سوچتے ہیں کہ روزانہ جا کے بزار سے گروسری لے کے آئیں گے تو پھر ہم اگر ہفتے میں ایک دن گروسری لانا شروع کر دیں یہ نہیں کہ مہینوں کا زہیرہ کرنا شروع کر دیں لیکن اس نظریے سے کہ ہمیں بزار نہ جانا پڑے اور دکاندار کو ہم سے انٹریکٹ نہ کرنا پڑے اور ہمیں دکاندار سے نہ کرنا پڑے پھر میں نے دیکھا ہے کہ دکانداروں نے بھی اپنے کاؤنٹر سے اپنے کسٹمر کا فاصلہ درمیان میں رکاوٹ رکھ کے تھوڑا بڑھا دیا ہے اور جو کاؤنٹر پہ کھڑا ہے وہ ماسک لے کے کھڑا ہے کیونکہ اس نے کم از کم پچاس لوگوں کو انٹریکٹ کرنا ہے تو یہ ایک جو نیور لائف سٹائل جسے ہم کہیں گے یہ نیو نارمل سا بنتا جائے گا آپ دیکھئے گا کہ جب کرونا کی وبا ختم بھی ہو جائے گی تو لوگ ہاتھ نہیں ملائیں گے کیونکہ اب دنیا میں یہ اویرنیس آ چکی ہے کہ ایک دوسرے کی عزت اور تعظیم کے نئے طریقے سیکھنے پڑیں گے تھوڑا سا سر کو جکا کے تھوڑا سا مسکرا کے دوسروں کے ساتھ اپنی محبت اور تعظیم کا اظہار ہم کر سکتے ہیں تو جو انٹریکشنز ہیں جو ایکسپوئیرز ہیں اگر ہم ان کی تعداد کو کم کرتے چلے جائیں تو ہم بہت سے ایسے کام کر سکتے ہیں جیسے کہ لوگوں نے واک کرنا چھوڑ دیا کیونکہ پارکس میں جانے کی اجازت نہیں ہے لیکن چونکہ آج کل فضاء ہر جگہ ہی آلودہ نہیں ہے ٹرافک نہ ہونے کے برابر ہے تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر آپ کے گھر کے باہر سڑک کی ٹرافک بلکل بھی نہیں ہے لوگ آ جا نہیں رہے ہیں تو آپ تھوڑا وقت نکال کے کسی مناسب ٹائم پہ واک کر سکتے ہیں یا اپنے گھر میں واک کر سکتے ہیں یا اپنے گھر کی چھت پہ واک کر سکتے ہیں اسی طرح دروازے اگر کھلے رکھنے کا موقع ملے تو بند رکھنے کی بجائے دروازوں کو کھلا رکھیں تاکہ دور نوب کو پکڑنا نہ پڑے کھولنا نہ پڑے پچھلے ایک سال میں ہمارا کچھ لچے مہینے پہلے ائر انڈیکس تھا پاکستان کی بات بتا رہی ہوں ہنڈرڈ ان سکسٹیز میں تھا جو کہ اب کیونکہ کرونا کی وجہ سے فیکٹریز نہیں ہیں پلاسٹک کا یوز اتنا زیادہ نہیں ہے وہیکلز اتنا ہی یوز نہیں ہو رہے ہیں جس کی وجہ سے ائر انڈیکس تھے وہ سکسٹیز میں آگیا ہے اتنا دراسٹک چینج آیا ہے تو ائر اس وقت اتنی کلیر ہے کہ اگر آپ وارک کریں تو وہ ہماری لیے بینیفیشل ہے جو ہے ڈسنفیکشن ہوتا ہے یہ ایک مروجہ طریقہ ہے اسے ایرشن کہتے ہیں یہ جو ہماری مونسپل سپلائے ہوتی ہے پانی کی اس کو ساف کرنے کا ایک میتھڑ یہ بھی ہے کہ وہ پانی کو ہوا میں پمپ کرتے ہیں and when it comes in contact with the oxygen in the air it gets you know disinfected تو ایرشن یعنی ہوا کا گزر ہونے دینا یہ ایک اچھی انوارمنٹ کو ساف سو تھری انوارمنٹ کو کریٹ کرتا ہے جب آپ کسی بھی گرینری کے بیچ میں اپنا سورا time spend کرتے ہیں جیسے ہم دی بریدن کی بات کرتے ہیں تو اسے تو ہماری امیونیٹی بہتر ہوتی ہے جو ہم بہت زیادہ stresses ہیں کیونکہ اس وقت فارغ ہیں لوگ ہر ٹائم نیوز سن کے وہ stresses جو ہمارے اندر آ رہے ہیں ہم اس کو ڈی بریدن کی طرح بھی ٹھیک کر سکتے ہیں اور وہ بہت کامنگ ایفیکت دیتا ہے جب ہم گرینری میں ایکسی جن میں اچھی دی بریدنگ اور دی بریدنگ سے ہمارا جو نظام تنفس ہے اس کی ایکسرسائز ہو جاتی ہے اس میں بڑے ٹائنی مسلز ہوتے ہیں کہ جو لمبا سانس لینے سے ان کی پوری ایکسرسائز ہو جاتی ہے جن کو ہم رگلری یوز نہیں کرتے ہیں تو جب ہم دی بریدنگ کرتے ہیں تو ہم اپنے ریسپیریٹری سسٹم کو سٹرونگ کرے ہوتے ہیں غالباً سر کا اشارہ اس ایکسرسائز کی طرف اس لیے بھی ہے کہ سر جو ہمارا ریسپیریٹری سسٹم مسلز ہیں ان کو سٹرونگ کرنے سے ہم وائرس کے ساتھ زیادہ اچھا کوپ کر سکتے ہیں شوٹ دیر بھی ایکسپوئیر مور دن دات ہمارے برین کو جب اوکسیجن کی قانٹیٹی بہتر ہو جاتی ہے دی بریدنگ کیوں ہمارے اندر انگزائیٹی کو اور انگزائیٹی کو کام اور ویل بیگ کو رسٹور کرتی ہے بکاوز شیلو بریدنگ اور دی بریدنگ کے درمیان برین میں اوکسیجن کانسیجن میں سکسٹرین میں سکس تو ایٹ ٹائمز کا فرق دیکھا گیا دیس وز سٹاڈی دن ان ہارورد میڈیگل سکول دی بریدنگ سکولوجیکل ایموشنل بیگ کو بھی بہتر کرے گی اور ریسپریٹری جو مسلز ہیں ان کو بھی بہتر بنائے گی سر اس سے پہلے ہمیں پہلے اس سیچویشن کو ایکسپٹ کرنا ہوگا یعنی پہلے تو ہم اس خوف سے باہر آ جائیں کہ یہ سیچویشن جو ہم گھروں میں بند ہیں اور اس سے ہر وقت صرف ہی کام ہے گھروں میں یا تو کھانا زیادہ ہو رہا ہے یا ٹی وی دیکھ کر اس کے اتنا کاؤنٹ کرتے رہنا جیسے میچ کے سکور کو کاؤنٹ کر رہے ہوتے ہیں سو وہ ہر ملک کا جو ہے وہ دیکھ رہے ہوتے ہیں اب اس میں ادھر اتنی deaths ہو گئے اتنے cases ہو گئے سو پہلے تو آئی تنگ ہمیں اس بات کو ایکسپٹ کر لینا چاہیے کہ یہ سیچویشن جو ہے یہ کچھ رہے گی اور اس میں ہمیں تھوڑا سا ایکٹیو لی اور یہ سیچویشن پہلی دفعہ نہیں دنیا میں آئی لیکن ٹیلیویئن کے زمانے میں یہ شاید پہلی دفعہ اتنی بھاری سوشل میڈیا کے زمانے میں اس سے بڑی بڑی وبائیں آتی رہی ہیں اور انسانوں نے بہت اچھے طریقے سے کوپ ان کو کیا اور کامیابی سے ادھا برا ہوا اس ذمہ داری سے اس ملینے میں سر ان پچھلے بیس سال کے اندر سارس مرس یہ وبائیں آئی ہیں ڈینگی کی پاکستان میں آئی ہے مگر جو ہلا بلو جو حراسہ جو حراسیت جو گلدلہ اس وقت ہے وہ پہلے نہیں تھا اور اس کی وجہ شاید یہ سوشل میڈیا اور یہ سب کا جو بیجا استعمال ہے یا جو سینسیشنل آئیز کرنے کا طریقہ ہے میرے خیال ہے ہم یہاں پہ چھوٹی سی بریک لیں گے بریک سے پلٹ کے آئیں گے تو سٹریس کیسے بڑھتا ہے اور اس سے کیا نقصانات فیزیکلی اور نفسیاتی طور پہ تو ان پہ بات کریں گے آپ کے جو ہے انپٹ آپ کے جو ہے قریز ان کا انتظار ہے انٹریکٹیو پروگرام ہے تو we are waiting for that 失 Haven american انٹریکٹا نہیں ہے انٹریکٹmmm موسیقی گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویچھے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں سا ہے بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ ابا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدارہ ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے یہاں تو اس کی ملتا ہے get help because he won't get help from willing ways get help from anywhere but do get help now you have waited too long for a miracle here it is get help 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 stop 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 drinking per se is not a defect of character but it can turn into alcoholism it is treatable at any stage get help because he won't get help from willing ways get help from anywhere but do get help now you have waited too long for a miracle here it is get help get help get help drink for a miracle to the st stop act Hai شرکہ سے میں یہ ایک چیز جو ہے آپ سے بھی شیئر کرنا چاہوں گا جپان میں ایک شہر اوکی ناوہ جہاں پر دنیا کے جتنے بھی سینٹینیرینز ہیں یعنی سو سال کی عمر جو پاتے ہیں وہ سب سے زیادہ تعداد ان کی وہاں پہ ہے تو ان کا ایک جو خاص لائف سٹائل ہے اس کے اوپر ایک سٹیڈی کی گئی اور اس سے پتہ یہ چلا کہ ایک تو ان تمام لوگوں کے پاس باوجود اس کے کہ اگر وہ ریٹائر بھی ہو گئے ہیں تو وہ کوشش کرتے ہیں کہ ریٹائرڈ لائف میں نہ جائیں ایک خاتون تھی وہاں پہ جو کہ پینٹنگ برش کو بریسٹلز لگاتی تھی تو انہوں نے وہ کام چھوڑا نہیں وہ اتنی مہارت سے اور اتنی ڈیکسٹیریٹی سے وہ کام جاری رکھا ہونا جو لوگوں کو فورس ریٹائر کر بھی دیا گیا تو انہوں نے کوئی ہابی اپنائی جو کہ ان کی زندگی کو میننگفل اور پرپوسفل بناتی تھی تو ایک تو یہ چیز انہوں نے دیکھئی دوسری بات یہ ہے کہ جب بھی ہم کوئی سٹریس لیتے ہیں تو سٹریس لینے سے ہمارا جسم جو ہے اس کے اندر ایسی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں جیسے کورٹیسول ایڈرنالین جو کہ ہمارا ایمیون رسپانس جو قوت مدافعت کا رسپانس ہے اس کو کم کرتی ہے دوسرا ہمارے نفسیات کے اوپر اثر پڑتا ہے تیسری جو بات میں خاص طور پر سب کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جب ہماری باڈی کسی وائرس کسی بیکٹیریا یا جو بھی جراسین ہے اس کے خلاف رییکٹ کرتی ہے تو باڈی کا یہ جو ایمیون رسپانس ہے یہ بزاتے خود ایک باڈی پر انفلمیشن اور سٹریس کاؤز کرتا ہے جس میں سائٹوکائنز اور اس طرح کی رتوبتیں خارج ہوتی ہیں تو اگر ہم عمومی طور پر اپنا ہیلڈی لائف سٹائل سوچ کے اعتبار سے روز مرہ کی روٹینز کے اعتبار سے جو کھانے پینے کی ہو سکتی ہیں جو ہماری ایکسائز کی ہو سکتی ہیں جو تعلقات کی ہو سکتی ہیں اگر وہ جاری رکھیں تو ہماری باڈی کو شاید اتنا رییکٹ ایٹ دیٹ ٹائم نہ کرنا پڑے وہ آل ریڈی اچھی حالت میں اندرونی اور بیرونی اور نفسیاتی طور پر ایک دوسری چیز یہ بھی کہ ایک تو پہلے ہی آج کل ماحول میں بہت سٹریس ہے جو لوگ گھر میں بیٹھ چاہتے ہیں پھر فارغ بیٹھ چاہیں بلکل ایک تو ان کے موڈ مزاج میں اتنا نیگٹیو ایفیکٹ آنا شروع ہو جاتا ہے اگر آج کل کی صورتحال میں بھی ہم دیکھیں تو گھروں میں جو لوگ بیٹھے ہیں وہ اتنے خوش تو نہیں ہیں وہ آپس میں بہت لڑتے ہیں کھانا کھا لیا بیٹھ کے ٹی وی دیکھ لیا نیوز تنلی مزید سٹریس آئے ایک دوسرے سے بہت لڑ رہے ہیں نراز ہو کر بیٹھے ہیں سائے ساری رات کا جاگنا اس کے بعد دن میں لیٹ اٹھنا خراب کرنے کی وجہ سے فیزیکل اکٹیوٹی کم ہونے کی وجہ سے اس میں سٹریسز زیادہ ہو رہے ہیں موڈ مزاج اور زیادہ خراب اور ایک اور بھی فیکٹر ہے کہ جو بیوٹی پارلرز وہ بھی بند ہے وہ بھی سٹریسر ہے آپ نے سٹریس اور سٹریسرز کی بات کی تو روز مرا زندگی نہیں ساری میں بات آکھ کی کار رہا ہوں بیوٹی پارلر تو بند ہیں لیکن میں اس پہ توجو دلانا چاہوں گا کہ لوگ گھروں میں اپنا خود سے خیال رکھ سکتے ہیں میں نے دیکھا کہ مرد لوگ شیو نہیں کر رہے اور حکم جمانے پہ ان کے زیادہ وقت توجو رہتی ہے اچھا اگر گھر میں بھی آپ ہیں تو دن میں دو دفعہ کم از کم کپڑے بدلنا اور شیو کرنا نہانا دونا اور سمائل کرنے سے بہتری آ سکتی ہے کہ پہلی دفعہ کافی عرصے کے بعد لوگوں کو فرصت ملی ہے کہ وہ زیادہ وقت اپنے گھر والوں کو مل رہے ہیں اور جو گلے شکوے تھے کہ جی وقت نہیں دیتے وہ کم اور یہ آپ اچھ کیا رہے ہیں سر اس کے مقابلے میں دوسری طرف جو سٹریس کا معاملہ ہے تعلق کا بھی رشتے ناتوں کا بھی اگر ہمارے ایمیون سسٹم کو فور شور انفیکشنز اور وائرسز سے لڑنا ہے تو اس کو سٹرونگ ہونا چاہیے اور ہماری روز مارہ زندگی میں جو حقیقت سب سے زیادہ ہمارے ایمیون سسٹم کو سپریس کرتی ہے کمزور کرتی ہے وہ سٹریس ہی ہے سر جیسے آپ نے کچھ دیر پہلے سٹریس رسپانس اور اس سے ریلیٹڈ باڈی کیمیکلز کی بات کی تو اگر ہم سٹریس سے نجات پالیں تو اچھارنک ہمارا ڈیزیز فائٹنگ پوٹینشل بہت اوپر چلا جائے گا اس کے مقابلے میں آج کل تو سوائے کرونا کرونا سٹریس اور یہ ناومیدی کہ پتہ نہیں میرا کچھ بچنا ہے کہ نہیں اور کچھ ایسی حیبتناک اثرات پیدا کرنے والی حرکتیں لوگوں کی رو رو کے مانگے جانے والی دعائیں یہ وبا ہے یہ دنیا کے چلنے کے نظام کا حصہ ہے یہ اتار چڑھاؤ ہے یہ قدرت کی مرضی ہے جو درخت ہوتا ہے وہ ہمیشہ نہیں رہتا قدرت لائف فارمز کی اپنے انداز میں آبیاری حفاظت اور نئی نمو کے لیے کچھ اپنے فیصلے اور کچھ اپنے بیلنسنگ ایکٹس بھی کرتی ہے دو پہلو اس میں بڑے اہم ہے جس پہ اگر ہم تو جو دیں تو یہ بھی بچاؤ کی ایک صورت ہے ایک تو سروائیول آف دی فیٹ ٹیسٹ اور دوسرا ریڈنڈنٹ نہ ہونا یعنی فازل نہ ہونا تو اگر سے ہمیں گھروں پہ رہنا ہے تو وہ قائدے قانون کی وجہ سے ہے وہ ایڈوائزری کی وجہ سے ہے کہ ہمیں محدود رہنا ہے سوشل ڈسٹینسنگ کرنی ہے پر اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہم نے فارق رہنا ہے کیونکہ جو فارق رہتا ہے وہ فارق ہو جاتا ہے ریڈنڈنٹ ہو جانا یہ اس سے بچاؤ کی ضرورت ہے کہ اپنی افادیت اپنی کارکردگی کو جس حد تک بھی آپ برقرار رکھ سکیں تو دنیا کے کام کے رہیں گے تو دنیا میں رہیں گے اور سروائیول آف دی فیٹ ٹیسٹ میں یہ ہے کہ اگر آپ دوسرے لوگوں کی نسبت زیادہ فیٹ ہیں کسی بھی سیچویشن میں تو آپ کے بچاؤ کے امکانات زیادہ ہیں کیونکہ انسانوں کے اندر یہ سروائیول آف دی فیٹ ٹیسٹ اور ریڈنڈنسی کا جو معاملہ ہے تو یہ بظاہر تو ہمیں بہت اچھا نہیں لگتا لیکن حقیقت یہی ہے جیسے بازار میں دام چیزوں کے اوپر جاتے ہیں اور نیچے آتے ہیں تو اس کی وجہ ڈیمانڈ اور سپلائی کا ایک پرنسپل ہے کہ جب ڈیمانڈ زیادہ ہوگی تو ہم اوپر جائیں گے ڈیمانڈ کم ہوگی دام نیچے آئیں گے تو کچھ چیزیں ہیں جو کہ ہماری پسند نا پسند سے اس دنیا میں نہیں ہوتی بلکہ وہ ہے اس دنیا کا چلن یہ ہے ایک سرینیٹی پریہ ہے جس جب پریہ یہ ہے کہ تو کارونا کا آنا وہ کچیز تھی جو آگئی اب ہم نے ہی دیکھنا ہے کہ ہمارے کنٹرول میں کیا چیز ہے اور ہم کس طرح سکو ٹھیک کر سکمیں اوپرین جو کہ آج کل ہمیں دیکھنا ہے کہ کیا چیز ہمارے باس میں ہے اور کونسی چیز ہے باس میں ہے اسے سکون سے accept کریں اور knowledge کے ذریعے یہ پتہ کریں کہ ہم کن چیزوں کو change کر سکتے ہیں کن کو نہیں change کر سکتے ہیں یہی ہماری wisdom کا تقاضی ہوگا کہ ہم اپنی wisdom سے جان لیں کہ خاص طور پر آج کل کے دنوں میں ہم اپنی افادیت کو کیسے بہتر بنا سکتے ہیں اور بہت سے ایسے کام ہے جو کہ میں کرنا چاہتا تھا اور وقت نہیں ملتا تھا جو میں آج کل کر رہا ہوں جیسے کہ مجھے کتابیں پڑھنے کا بہت شوق ہے لیکن کتابیں اتنی زیادہ اور اتنی اچھی available ہوتی جا رہی ہیں دنیا میں کہ اتنا وقت نہیں ملتا تھا پڑھنے کا تو آج کل جو تھوڑا بہت فرصت ملتی ہے تو وہ پرسکون طریقے سے بیٹھ کے کتابیں پڑھتے ہیں پلس اپنی زندگی کو منوٹنی سے نکالنے کے لیے میں تھوڑا cooking کا شوق رکھتا ہوں میں نے ابھی recently پچھلے چند دنوں میں رسمالائی بنانا سیکھئے اس کے ساتھ ساتھ آپ نے جو بات کی miss serenity prayer کی وہ تو بڑے اچھا اور انچے درجے کا کام ہے لیکن سر نے جو hobbies وغیرہ کی بات کی مجھے لگتا ہے جو بچپن میں ہمیں ایک ant and the cricket اور رینی ڈے کی جو سٹوری پڑھائی گئی تھی نا اس کی کوئی وجہ تھی وہ اس لیے نہیں پڑھائی گئی تھی کہ وہ کسی کتاب میں چھپ گئی تھی وہ اس لیے پڑھائی گئی تھی کہ ہمیں کوئی lifestyle قبل از وقت ایسا اختیار کرنا کہ کبھی ضرورت پڑے تو ہم cope کر سکیں کسی challenging time کے ساتھ اس میں ایک رکاوٹ یہ ہوتی ہے یہ چونکہ فکر آ رہا ہوتا ہے تو ہمارا دل ایسے کام کرنے کو بھی نہیں چاہتا جیسے کہ کتاب پڑھیں یا کوئی cooking کر لیں لیکن میں آپ کو بتاؤں کہ اگر ایک پہلا step جو ہے زور دے کے آپ جا کھڑے ہوں کام کرنے کے لیے کچن میں یا آپ کتاب کا کوئی work کھول اس کو پڑھنا شروع کر دیں تو تھوڑی دیر کے بعد آپ کا دماغ اس پہ focus کرنے لگے گا اور اگر پورے دن کو ہم schedule کر لیں کہ ہم اتنے بجے اٹھیں اتنے بجے سوئیں پھر ہم اپنی گھائے پہ exercise کر سکتے ہیں online ہم بہت سا ہی چیزیں ہیں جو دیکھ کے کر سکتے ہیں اس کے بعد ہم walk کر لیں پھر ہم کوئی چیز بنا لیں پھر نہانا دھونا اس کے بعد ایک ٹائم پہ آپ ٹی وی دیکھ لیں ایک ٹائم پہ آپ کوئی book پڑھ لیں پھر ایک specific time ہے جس میں ہم گھر والوں کے ساتھ بیٹھ کے باتچیت کر سکتے ہیں جسے ہماری life اتنی busy ہو چکی ہے کہ ہم ہماری پر quality time spend نہیں کر سکتے تھے تو ہم اپنے کرونا کے علاوہ بھی کوئی باتچیت کر سکتے ہیں کہ life میں اور ہماری کوئی باتچیت ہو جو ہم نہیں کر سکے کافی ارس سے وہ share کرنے کی بات ہو سکتے ہیں ایک اور چیز ہے جو addictive substances ہیں ان کا استعمال دنیا بھر میں بہت بھڑ گیا ہے میں نے لوگوں کو زیادہ cigarette پیتے دیکھا ہے عام دنوں کی نسبت لوگ زیادہ بڑھ چڑھ کے cigarette پی رہے ہیں لوگ چائے پی رہے ہیں زیادہ پی رہے ہیں اور alcohol consumption پاکستان میں تو چونکہ ہمیں کوئی اداد و شمار اس طرح نہیں ملتے لیکن امریکہ سے جو اداد و شمار آئے ہیں کہ وہاں پچپن فیصد alcohol کا استعمال بڑھ گیا ہے لیکن پاکستان میں کچھ لوگوں نے یہ ایک عجیب و غریب سوال مجھ سے پوچھا کہ کیا alcohol پینے سے جیسے ہاتھوں کو alcohol سے ساف کرنے سے جراسیم کا خاتمہ ہو جاتا ہے تو کیا ہم اگر شراب پی ہیں تو اس کو پینے سے بھی کوئی اندر جراسیم ہوگا خاتمہ ہوگا تو اندر ایک ہی جراسیم ہے جو ہم خود ہیں اور ہمارا ہی خاتمہ ہو سکتا ہے شراب پینے کا بالکل کوئی فائدہ نہیں ہو سکتا کیونکہ اس کا جو براہ راست استعمال ہے انٹی سیپٹک کے طور پر اس سے ہی یہ تھوڑی خبر لینی چاہیے کہ جو چیز یعنی انٹی بارٹک کے طور پر کام کرتی ہے اور جراسیموں کو کل کرتی ہے جو آپریشن سے پہلے جسم کو شراب سے پینٹ کیا جاتا ہے تو اندر جانے سے جو ہمارے خلیے ہیں شراب جہاں جہاں خلیوں سے ٹکرائے گی وہاں وہاں وہ نقصان دے گی اسی لیے شراب پینے والے لوگ کچھ عرصہ کا بعد کھوکھلے سے ہو جاتے ہیں دیکھنے میں اس طرح نظر نہیں آتے لیکن وہ دیمک زلہ تو ضرور ہوتے ہیں جراسیم کچھ بھی ہے شراب اور خود کچھ بھی ہے خادرین حضرت ایک چھوٹی سی بریک لیں گے اور مجھے امید ہے کہ اس پروگرام میں کچھ انپٹ آپ بھی آپ کے اندر کچھ اپیفنیز آ رہی ہوں گی کوئی پھوٹ رہی ہوں گی ایسی باتیں کہ کیا کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے اور ان کو آپ شیئر بھی کر سکتے ہیں رائٹ آفٹر بریک بل بے بیک شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موٹ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویز سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے گھڑیا انسان اتنی دیر سے گیٹ کیوں کھولا سوئے ویسے تم کیا سر میں نے تو منٹ بھی نہیں دیا بکواس نہ کر تم میں ساتھ کیا کر رہے آپ اببا جی گھر پہ ہے نشے میں کالیاں دے رہے ہیں خدا رہا ہوش میں آئے کیا ہوگے آپ کو ہوش میں کیسے آؤں سارا کیا دھرا انہی کا تو ہے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابلے علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت تیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے آج پیٹ بھی کر رہے ہیں میرا نہیں تو ان بچوں کا ہی خیال کر لو بند کرو تم اپنی بکواس لیکن تم اپنی اگھٹیار کو تو سباز متانا تم ہو ہی کر دیا انسان تم ہوتی کون ہم مجھے روکنے والی ہو تمہارے باپ کے پاک کی پیتا ہو گیا شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے شراب نوشی کی وجہ کردار کی خرابی نہیں موڈ کی خرابی ہے شراب نوشی کبھی بھی نشے کی بیماری میں بدل سکتی ہے نشے کی بیماری ہر سٹیج پر قابل علاج ہے مدد حاصل کیجئے کیونکہ وہ ایسا نہیں کرے گا ویلنگ ویس سے مدد حاصل کیجئے کہیں سے بھی مدد حاصل کیجئے لیکن فوری مدد حاصل کیجئے جس موجزے کے انتظار میں آپ نے بہت دیر کر دی اب وہ دستک دے رہا ہے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے مدد حاصل کیجئے ویلکم بیک خواتین حضرات اچھا ڈرکسا بہت شروع کا یہ جو آپ بات کر رہے تھے بریک پہ جانے سے پہلے کہ لوگوں نے شراب کا زیادہ استعمال کر دیا ہے یا ٹو بیکو سگرٹ نوشی کا زیادہ استعمال ایون چائے کا ڈرکسا میرے یہ ذہن میں آ رہا تھا کہ جو بھی ہم جس بھی کام کو کرتے آ رہے ہوتے ہیں جب سٹریس آتا ہے تو ہماری لیے وہ آسان ہوتا ہے ان حیبٹس یا علتوں کو آدات کو یا علتوں کو فالو کرنا اگر کسی کو مثل میں اپنی بات کرتا ہوں کہ مجھے یہ علم ہے مجھے یہ احساس ہے کہ نین جو ہے وہ ایک بہت اچھا ڈیٹاکسیفائی بھی کرتی ہے سارے بدن کو بھی پاک کرتی ہے اور ہمارا ایمیون رسپانس جو اس کو بھی بہتر کرتی ہے تو یہ جو خاص حالات ہیں جو کرونا سے جڑے ہوئے کرتا تو اس کو زیادہ بڑھا دیئے یعنی پہلے میں سات گھنٹے اگر سو لیتا تو اب آئی میک شور کہ میں نو ساڑے نو گھنٹے سو حالانکہ میں پہلے اتنا نہیں سو رہا تھا تو ہم جو بھی کام کر رہے ہوتے ہیں اگر آپ جیسے فرماتے ہیں کہ ندیم نور صاحب فرما رہے تھے کہ سانس لینا زیادہ ڈیپ بریدنگ کرنا تو ایکسائز کریں تھوڑا ہارٹ ریٹ اپنا ہم تیز کریں اگزاوسٹ نہ کریں اور جو کھانے پینے ہیں طریقے جو اوکی ناوہ سٹڈی کی بھی بات کر رہے تھے اس میں جو زیادہ عمر پاتے ہیں ان میں یہ بھی دیکھا گیا کہ پورے جپان میں اوکی ناوہ میں جو کھانے کھائے جاتے ہیں ایک تو ان میں پھلوں میں مسئلن اگر ہم جائیں تو وہ سات رنگ کے یا آٹھ رنگ کے مختلف پھل ہوتے ہیں ان سے وہ تمام حیاتین وائٹیمنز مائکرو نیوٹرینٹس وہ لے رہے ہوتے ہیں تو ہم کھانے پینے کے معاملات ہوں یا ہمارے روزمرہ کے ایکسائز کے معاملات ہوں یا ہمارا کچھ زندگی میں پرپز ہو مقصد ہو تو ان چیزوں کو بھی اگر ہم لے کے چلیں تو جو ہم پہلے سے کرتے آ رہے ہیں وہ ہماری لئے آسان ہوگا کہ ان سٹریس فول ڈیز میں بھی ہم وہ کانٹینیو کریں اگر وہ بری عادتیں تھیں یا علتیں تھیں تو ہم اس کی نظر ہو جائیں دیکھیں اگر قدرتی طور پر حالات تف ہو گئے ہیں اور باہر سے مشکلات آ رہی ہیں جو کہ دنیا کے محول میں کرونا کی شکل میں سب لوگوں کے لیے ایک سانجی مشکلات ہیں تو آپ انفرادی طور پر اپنے آپ پر کائنڈ ہو سکتے ہیں اس سے تو آپ کو کوئی منع نہیں کر رہا کیونکہ ہم اپنے ساتھ بھی بہت ہارش ہوتے ہیں اکثر اور بہت زیادہ اپنے اوپر بھی نکتہ چینی کرتے ہیں اور چھوٹی چھوٹی باتوں پر اپنے آپ کو مرد الزام ٹھہراتے ہیں اور پھر جب ہم اپنے ساتھ یہ کرتے ہیں تو پھر دوسروں کے ساتھ تو کرنے کا ہمیں لگتا ہے کہ بہت ہی حق بنتا ہے رائٹ بنتا ہے تو آج کل میں اکثر کہتا ہوں اور خود میں نے اس پر عمل بھی کیا ہے کہ اپنے دل میں جو رنجش ہے کسی کے لیے بھی وہ ختم کر دی اگرچہ میں اس کو کہتا ہوں کہ تل دی کرونا وائرس لاس جیسے وہ کہتے ہیں جب تک سٹاک ہے تو لیکن میرا خیال ہے کہ اس کو کنٹینیو کیا جا سکتا ہے اس کو عادت ہو جاتی ہے بعد بھی کیا جا سکتا ہے ایک اور چیز ہے کہ میں نے یہ دیکھا اپنی زندگی میں کہ انسان کے ساتھ یہ جو کہ ایک ازلی خوف ہے وہ موت کا خوف ہے لیکن اگر ہم اس خوف پہ قابو پانا سیکھ لیں تو زندگی گزارنا تب ہی ممکن ہوتا ہے تو یوں سمجھیں کہ اگر ہم موت کے لیے تیار ہو جائیں تو ہم زندگی کے لیے تیار ہو جاتے ہیں اگر ہم موت کے لیے تیار نہیں ہے تو یہ اپنی طرف سے توجہ ہٹنے نہیں دیتی تو میں ان دنوں بھی جبکہ ہر وقت موت کی خبریں یا موربیڈیٹی کی خبریں آتی ہیں تو میری تو جو اس چیز پہ ہوتی ہے کہ اگر اللہ نے موقع دیا تو پہلے بھی کارامت زندگی گزار رہے تھے تو اس سے اور زیادہ کارامت زندگی گزاریں گے اور اگر اللہ نے موقع نہیں دیا تو پھر اس کی رضا ہے اس پہ راضی رہنا چاہیے جب آپ اس طرح کے مائنڈ سیٹ کے ساتھ چلنا شروع کرتے ہیں تو آپ کی پریشانی اور بچینی بلکل ختم ہو جاتی ہے لیکن چھوٹا چھوٹا اپنا خیال رکھنا جیسے نیند کی آپ نے بات کی تو میں بھی اس چیز پہ بہت قائل ہوں کہ نیند بہتر سے بہتر ہونی چاہیے اور اب تو نیند کو بقیدہ ناپا تولا جا سکتا ہے کہ آپ کی نیند کی کوالیٹی کیا تھی تو میں دیکھ رہا ہوں کہ پچھلے ایک ماہ سے میری ایوریج جو نیند کی کوالیٹی ہے وہ ایٹی فائی پرسنٹ ہے تو اس میں کوشوں کا بھی دخل ہے اس میں یہ جو فرصت ملی ہے اس کا بھی دخل ہے تھوڑا وقت پہ سونے کا معاملہ بھی اس میں ہوتا ہے پھر جو سٹیپس ہیں اپنے وہ بھی اسی طریقے سے پیدل چلنا واک جو ہے اس کو کسی نہ کسی طرح صبح سے ہی کوشش کرنا کہ سارا دن تھوڑا 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 واک کرتے کرتے کوئی پندرہ ہزار سٹیپس جو ہیں وہ ہو جائیں پلس کھانے پینے میں میں نے دیکھا ہے کچھ اس وبا سے پہلے بھی میں کوشش کر رہا تھا کہ گوشت کھوری پہ کابو پایا جائے اور اپنے آپ کو میں ٹیون کر رہا تھا کہ کچھ ویجیٹیرین ڈائٹ یعنی دالیں سبزیاں پھل اور ان چیزوں پہ توجہ دی جائے تو میں نے دیکھا ہے کہ یہ لائٹ غزہ ہمیں بوجل نہیں کرتی لیکن اگر ہم کوئی اس طرح کی ڈشیں کھائیں جیسے کہ پائے یا نہاری یا کنہ اور اس کے ساتھ دو چار نان بھی ٹکا دیں تو اتنے نڈال ہو جائیں گے کہ پھر کسی وائرس کو حملہ ور ہونے کی بھی ضرورت نہیں ہم خود ہی گر جائیں گے لیکن ایک ہلکی پھلکی غزہ جو دن میں زیادہ دفعہ آپ کھا سکتے ہیں لیکن یہ ہے کہ کبھی کبھی اسے تنہا بھی چھوڑ دو کہ کوئی مزے کی چیز اگر آپ کھانا چاہیں جیسے کہ مجھے راسملائی اچھی لگتی ہے تو میں روز ایک آدھ راسملائی ہے بیچ میں دو دن وقفہ دے دیا لیکن جب راسملائی کھائیں گے تو اس کے بعد آپ پہ پھر واجب ہے کہ کچھ آپ ہاتھ پاؤں بھی ہلائیں کچھ چلیں پھریں پہلے دیزرف کرنا یعنی اپنے ذہن میں رکھنا کہ اچھا اگر میں ان ان سٹیپس پہ چلوں گا پلس لوگوں کے ساتھ مو ماری نہ کریں یہ آج کل اور بھی بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے کہ آپ ٹینشنیں نہ پیدا کریں لوگوں کے ساتھ اگر کوئی آپ کے ساتھ علجنے کی بھی کوشش کرتا ہے تو در گزر کر دیں کر دیں اس چیز کو ایک آپ سے بھی سب سے یہ میں سوال کرنا چاہتا ہوں فیتھ ایمان یہ جو بات آپ کر رہے تھے کہ اللہ خیر کرے گا اللہ رحمان ہے رحیم ہے ہم کائنڈ ہو جائیں ایک یہ سوچ ہے یہ کتنی محصر ہے اور ایک یہ ہے کہ پروفیسی آف ڈوم اینڈ ڈلوم کہ اب جو ہے یہ عذاب ہے یہ اب جو ہے بربادی ہے اس پہ ایز بینگ ماہر نفسیات میں آپ سے یہ چاہتا ہوں کہ جو گلٹ ہے اس سے کیا فائدہ ہوتا اور شیمنگ سے کیا فائدہ ہوتا دیکھیں پہلے بات ہوئی ہے کہ ہم انسان ہیں ہم فرشتے ہیں ہی نہیں اور جب ہم انسان ہیں تو اپنی زندگی میں ہم سے غلطیاں کتہیاں بھی ہوتی ہیں اس پہ کوئی عزل سے یہ کانسیپٹ چلے آ رہے ہیں کہ اللہ نراز ہوتا ہے ٹھیک بات ہے میں کوئی اس پہ انکار نہیں کرتا لیکن میرا اپنا من یہ کہتا ہے کہ میرا اللہ نراز نہیں ہوتا میرا اللہ کے بارے میں جو تصور ہے جو گمان ہے وہ اتنا سویٹ ہے وہ اتنا پیارا ہے کہ مجھے نہیں لگتا کہ اللہ نراز ہوتا ہے میرے خیال میں نراز وہ ہوتا ہے جو بے باس ہوتا ہے چونکہ اللہ بے باس نہیں ہے تو وہ نراز نہیں ہوتا کیونکہ اگر اس کو ہماری کوئی حرکت پسند نہیں ہے تو ہمارا رخ بڑے آسانی سے ہچائی کی طرح موڑ سکتا ہے تو اس کو اتنا تردد کرنے کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ہم پہلے دیکھے کہ ہم کوئنسی کتائیاں کر رہے ہیں اور پھر غصے سے بھرنا شروع ہو تو ہمارا اللہ تعالیٰ کا تصور بعض اوقات ماں باپ کی طرح کا ہوتا ہے کہ ہمارے ماں باپ جو ہیں وہ بیٹھے رہتے ہیں غصے میں بھرے رہتے ہیں پھر نراز ہوتے ہیں پھر ہمیں لانتان کرتے ہیں اور پھر ہمیں محبت کرتے ہیں تو بہت سارے تصورات جو خدا کے حوالے سے ہیں وہ ماں باپ کے اوپر منتبق ہوتے ہیں یا ہم اس طرح سوچنے لگتے ہیں میرا اپنا تصور ہے کہ یہ جو اللہ تعالیٰ کا معاملہ ہے جو میرے ساتھ اللہ تعالیٰ کا رشتہ ہے اپنا خاص پرائیویٹ وہ کچھ ایسا ہے کہ جس میں میں سمجھتا ہوں کہ جو مجھ سے کتائیاں یا کمزوریاں ہوتی ہیں تو اللہ تعالیٰ نہ صرف ان سے درگزر کرتے ہیں بلکہ ان کتائیوں کمزوریوں کو بہتری کی طرف بھی لے جاتے ہیں تو مجھے ہمیشہ اپنی اصلاح کا شوق رہتا ہے میں سب سے پہلے ہمیشہ سوچتا ہوں کہ اور کس چیز کو بہتر بنایا جا سکتا ہے اور کچھ چیزوں کو اپنی زندگی میں آہستہ آہستہ میں نے بہتر بنایا بھی ہے اللہ کے فضل سے تو اس طرح کی سوچ کے ساتھ جب ہم چلتے ہیں تو ہم اپنے ساتھ کمفٹیبل ہو جاتے ہیں اور جب ہم اپنے ساتھ کمفٹیبل ہوتے ہیں تو ہم دوسروں کے ساتھ چیزوں کو دیکھنے کے نظریات ہے آپ اس کو نیگٹیو اس سے بھی دیکھ سکتے ہیں پوزیٹیوٹی سے بھی دیکھ سکتے ہیں اب جب ہمارے اوپر کوئی بھی سچویشن آتی ہے تو as a human being ہماری کچھ رسپونسیبیلیٹیز ہوتے ہیں کچھ ڈیوٹیز ہوتے ہیں جو ہم نے کرنے ہوتے ہیں اور ان میں سے کچھ کبھی کبھی رسپونسیبیلیٹیز ہوتے ہیں شاید چیزوں کو accept کر لینا the way they are کبھی اس میں رسپونسیبیلیٹی ہوتے ہیں اس کو چینج کرنا اس میں کچھ اپنے آپ کو بہتر کرنے کی رسپونسیبیلیٹی ہوتے ہیں لیکن کبھی کبھی چیزوں کو accept کرنا the way they are جیسے آپ نے بھی بات کی death کی کہ لوگوں کو death سے ڈر لگتا ہے وہ چیزہ جو ہم کنٹرول نہیں کر سکتے ہیں تو ہم اپنی اینرڈیز اس پہ جو زائع کرتے ہیں ہم اپنی زندگی جو ہے اس کو بہتر کرنے کی طرف کیوں نہ لگا اسی کے ساتھ مجھے کل ایک کولومسٹ کو ہاوی مکے کو دوبارہ پڑھنے کا موقع ملا تو وہ کہتے ہیں کہ جب بڑی مشکلات زندگی میں ان کا سامنا ہو تو پھر ان سے کوپ کرنے کا ایک بہترین طریقہ یہ بھی ہے اور وہ کسی کا حوالہ بھی دیتے ہیں کہ سب سے پہلے تو آپ مان لیں کہ worst case سناریو کیا ہے کیا ہو سکتا پہلے یہ جان لیں اس کے بعد مان لیں اور پھر اس کے بعد وہ کرنا شروع کر دیں جو آپ حالات کو بہتر کرنے کے لیے کر سکتے ہیں آپ ہلکے پھلکے ہو جائیں گے کوپ کر سکیں گے اور اسی paralyzing fear یا بیبسی کی کیفیت میں جکڑے نہیں رہیں گے بلکہ آگے بڑھنا شروع ہو جائیں گے سب میں ایک چیز ایٹ کرنا چاہوں گی جو ہم لائف سٹائل کی بات کر رہے ہیں کہ اس کو امپروو کرنے کی ضرورتی ایک ایک سکیل ہے جس کو ہم سٹریس ٹولرنس کہتے ہیں جو سٹریس مینجمنٹ کے علاوہ بات کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ہم اپنی لائف کی کوالیٹی کو بڑھائیں جیسے جن پلرز کی آپ نے بات کی کہ ہمیں نیند کا خیال رکھنا چاہیے اپنی ڈائیٹ کو ہلدی بنانا چاہیے اور نباتات کا استعمال زیادہ کرنا چاہیے اور اپنے تعلقات کو بہتر بنانا بھڑے نہ ڈالنا کائنڈ ہو جانا لیٹ گو کرنا سیکھ لینا اس کے ساتھ ساتھ جو فیت کی بات کر رہے تھے تو وہ ایک مینجمنٹ ٹول ہمیں دیتے ہیں یعنی we all have this skill اس کو ذرا پولش کرنے کی ضرورت ہوتی ہے اور یہ ہمارے سٹریس ٹولرنس کو یعنی سٹریس سچویشن میں نہ کہ ہم سروائیف کریں بلکہ thrive کیسے کریں وہ ہماری improve کرتی ہے یعنی اپنا perception جسے مسمنحل بات کر رہی اس کو اور polish کریں تاکہ آئندہ آنے والے وقت میں بی بی کو stress دو رہیں گے جب تک life ہے سو اس کو اور بہتر وی سے دیکھ سکیں پرگرام کے ختام پہ میں دو سوال اٹھانا چاہتا ہوں آپ سب کے لئے میں نے پہلے بھی ذکر کیا سر یہ جو گلٹ ہے کہ کہاں غلطی ہوئی کیسے صدھار اور toxic shame اس کا اطلاق ان حالات پہ جو کرونا سے جڑے ہوئے ہیں اس پہ کیسے ہوتا ہے دیکھئے ایک تو ہمیشہ سے ہی ہم اس بات کے دائی رہے ہیں کہ انسانوں کی جو interpretation ہے وہ تھوڑا بہتر ہونے کی ضرورت ہے جیسے کہ ہمارے معاشرے میں ایسا سمجھا جاتا ہے کہ اگر جیسے پچھلے دنوں کسی منسٹر نے ٹی وی پہ کہا تو بڑی اس پہ لانتان بھی ہوئی کہ یہ جو بچے پیدا ہوتے ہیں جو کہ نومل نہیں ہوتے تو انہوں نے کہ یہ ماں باپ کی گناہ ہوتے ہیں جو کہ بچوں کے آگئے تو یہ ساری سوچ اس طرح کی سوچ ہے کہ یہ جو دنیا میں کرونا کی وبا آئی ہے یہ انسانوں کی گناہوں اور کتہیوں کی وجہ سے آئی ہے تو دنیا میں تو اچھے برے انسان سارے ہی موجود ہیں تو یہ ہم تھوڑا سا ایک تجاوز کر جاتے ہیں جب تو وہ پہلے ہی ایک صدمے سے دو چار ہوتے ہیں تو جب ہم باہر سے بیٹھ کے یہ کمنٹ کرتے ہیں کہ یہ ان کے اپنے ہی کسی کام کا کیا دھرا ہے تو یہ چیزیں اب جو روشن خیال زمانہ ہے اس میں ان چیزوں کو اہمیت نہیں دی جاتی اس میں کوئی شک نہیں کہ اگر ہم سے غلطی ہو تو ہمیں اس کا احساس کرنا چاہیے اور اس کے لیے کسی کرونا کی ضرورت نہیں ہے ہمارے دماغ کا سٹرکچر ایسا ہے کہ وہ از خود گلٹی فیل کرتا ہے اور جب ہمیں لگے کہ ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہے تو ہم آگے بڑھتے ہیں اور معافی تلافی اور اضافی کرتے ہیں اور جب ہمیں محسوس ہوتا ہے کہ ہم سے غلطیاں بار بار ہو رہی ہیں تو ہم اپنی کوئی ٹریننگ کا بندوبست کرتے ہیں کوئی سکل ڈیویلومنٹ کا بندوبست کرتے ہیں تو یہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں دنیا میں زلزلے آتے سلاب آتے ہیں طفان آتے ہیں بیماریاں آتی ہیں اور پھر اللہ تعالی کا کرشمہ دیکھئے کہ انسان ہی ایک ایسی سپیسز ہے جو تھرائیو کر رہی ہے جیسے آپ نے کہا وہ نشن ماں بھی کر رہی ہے اور پہلے سے بہتر بھی ہو رہی ہے آپ دوسرے جانداروں کو دیکھیں دنیا میں ناپید ہوتے جا رہے ہیں بڑے بڑے تگڑے جانور ہاتھی شیر دنیا دینیسورز تو ہوئی چکے ہیں لیکن دنیا میں شیر کی سپیسز کو بھی خطرہ ہے اور ہاتھی دنیا میں کم سے کم ہوتے جا رہے ہیں لیکن انسان دنیا میں جہاں بھی ہوں دہات میں ہوں یا شہر میں ہوں یا چھوٹے ملکوں میں ہوں یا بڑے ملکوں میں ہوں اب دیکھئے کہ ان ویری ایبلی پچھلے پچاس سالوں میں دنیا میں ہر ملک اور ہر معاشرے نے بہتری کی طرف اقدامات کیے ہیں ہم کیونکہ انفرمیشن اوور لوڈ کا دور ہے یہ ایسا دور ہے جس میں ٹیلی ویژن سے سوشل میڈیا سے جو سماجی رابطے ہیں ان کا دور ہے انفرمیشن بہت اچھی چیز مگر انفرمیشن جیسے کھانا ہے کھانا is good مگر جب ٹو مچ کھا لیں حضم ہی نہ ہو تو وہی برا بن جاتا ہے وہی زہر بن جاتا ہے تو انفرمیشن اوور لوڈ is something that we have to consider and is this انفرمیشن اوثنٹک اس کی سورس مستند ہے یا نہیں تو یہ جو ایک فیئر کریئٹ ہو جاتا ہے جو ایک مشکل کریئٹ ہو جاتی اس کو بھی اس دور میں دیکھ نہ پڑے سکیہ آپ سب چاہیں گے کہ اپنے اپنے حوالے سے بتائیں کہ آپ کیسے کوپ کر رہے ہیں کرونا وائرس کے اس دور میں جب ہوایاں اٹھتی ہوئی نظر آتی ہیں چہروں پر تو آپ اپنے طور پر یا اس فیلڈ سے تعلق رکھتے ہوئے جو لوگوں کے رہنمائی کا باعث بھی بنتے ہیں آپ سر میں پہلے لینا چاہوں گا یہ اپورچونٹی ایک میں اس چیز پر بہت غور کیا ہے کہ میں کون سی ایسی ایکٹیوٹیز ہیں جو غیر ضروری ہیں اور ان میں انڈلج ہوتا ہوں اور اس کی وجہ سے یہ ہوتا تھا کہ دن یوں کر گزر جاتا تھا اور کئی چیزیں جو میں بعد میں سوچتا تھا کاش یہ کیا تو میں نے چیزوں کو بڑھانے کی بجائے منیمائز کرنے کی کوشش کی ہے اور یہ کوشش کی ہے کہ جان لوں کے فنڈا منٹلز یا وہ ستون کیا ہیں جن کے اوپر زندگی کھڑی ہوئی ہے تو میں نے اپنی ایکٹیویٹیز کو کم کرنے کے کنزیومرزم سے لے کے کنزیومرزم ہے یہ بھی مل جائے یہ اچھی چیز لگ رہی ہے اس کو محدود کر کے کیا وہ خاص چیزیں ہیں جو ضروری ہیں تو میں نے زیادہ تر یہ کیا ہے کہ اپنے جو جو فنڈیویٹیز ہیں جن کو میں نین سمجھتا ہوں کھانا پینا سمجھتا ہوں ایکسسائز سمجھتا ہوں تعلقات سمجھتا ہوں اور جو میرا میننگفل کام ہے جیسے یہاں پہ آنا ویلنگ ویز میں آنا تو اسے پیچھے جن سے اتنا تعلق نہیں تھا شارٹ میسیجز کی شکل میں یہ شارٹ گفتگو کی آپ کی طبیعت کیسی ہے آپ خیریت ہیں الحمدللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللللل выб ล اور Character self SER edited جو pandemic ہے اس میں انسان سیریس don't take life too seriously because it is not permanent but there is a very hairline difference کہ کہاں پہ آپ نے اس کو بالکل unserious بھی نہیں لینا اور اتنا تو humor جو ہے جو شگفتگی ہے اس کو بھی کائم دائم رکھا سر میں شروع سے ہی شروع میں تو مجھے یہ ایسا لگا because میں اپنے کلیگ سے جب یہ سنتی تھی پریشانی ان کی تو میری life میں as such activity میں تو کوئی رتی برابر from the day first نہیں آئے اور پرسپشن میں بھی مجھے لگا کہ جو چیزیں لازمی ہیں اس کو دیفینٹلی کرنا ہے جیسے باشنگ کا اور سوشل دیسٹنسنگ کا کا گیا جو چیز ایمپروو ہوئی ہے وہ فیتھ میں رہا بہت زیادہ یعنی گریسفل ایکسپٹنس لائف میں بہت زیادہ ہی ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں because آپ برد ہوتے ہیں جیسے شروع میں یہ کہا جا رہا تھا اس طرف پھر گریسفل ایکسپٹنس بہت امپروو ہوئی کہ جو آپ کے بس میں ہیں you can do that but کچھ چیزیں ہیں جو آپ کے بس میں نہیں ہیں جو اللہ تعالی کی ذات کی ہاتھ میں ہیں so سپریچوالیٹی کو میں نے دیکھا کہ وہ میرا کنیکشن جیسے آپ نے کہا کہ کائنڈ ہونے والا ایک پرسپشن ٹوورڈز ہائی پاور وہ نظر آتا ہے اور جتنا میں زیادہ کہ سکوں اپنی فیملی کو کہ وہ اپنی ہائیجین کو اپنی قولیٹی آف لائف کو اور زیادہ امپروو کریں تو یہ ہے کام کاج میں اور وہ ساری چیزوں میں کوئی کمی نہیں آئی ہے لائف سٹائل پہلے جیسے ہم فور پلرز پہ کافی عرصے سے بات کرتے ہیں اور یہی ہمارا ہماری طرف سے یہ میسیج بھی ہوتا ہے بار بار وہ آلریڈی ہم کر رہے ہیں اس کو اور زیادہ امپروو کرنا پڑھنے کا موقع مجھے بھی بہت زیادہ ملے اس کو میں نے امپروو کی ہے اور کچھ ہیسی بکس جو آپ کی سیلف ہیلپ بکس ہیں اس کو پڑھنا شروع کیا میری ہیسیلی روٹین میں جو مسنگ ہے وہ باہر جانا جو ہے وہ مسنگ ہے ورنہ it's usually the same ہوئی اپنی نیند کو اسی طرح رکھنا یا کام پہ آنا کام پہ آنے سے in fact میری ڈیوٹی ستوری سے زیادہ ہوگی ہیں in a way کہ پیشنس کو میں زیادہ ٹائم اب دے سکتے ہوں کیونکہ دوسری والی نہیں رہے ہیں اس کے لئے پڑھنے کی طرف میرا کافی زیادہ آگیا مجھے کچھ بکس تھی جو میں پڑھنا چاہ رہی تھی کچھ عشی سے تریننگ لینا چاہ رہی تھی جو میں اب لے سکتے ہوں گھر پہ بھی مجھے ٹائم مل جاتا جیسے پہلے ہوتا تھا کہ میں کہتے تھی باہر چلے جاتے ہیں وہ تھوڑا سا مجھے ٹائم زیادہ مل گیا بکس پڑھ لے چیزوں کو پوزیٹیوی دیکھنا کہ انیشیلی میں بھی بہت زیادہ پانک ہوئی سب نے کہا جی کام پہ نہیں جانا گھر بیٹھنا ہے it's very important but then realizing کہ کونسی امپورٹن چیزیں جو میں کارتے ہوئے اپنے کام کو جاری رکھ سکتے ہیں تو آفیس آنا یہ دیکھنا کہ میں پیشنس کو کیونکہ کرونا کی جیسے جو باکھی بیماریاں ہیں ان کو تریٹ کرنا نہیں چھوڑ سکتے جو نشے کے علاج میں جو بیمار لوگ ہیں ہم ان کو اس لیے نہیں چھوڑ سکتے کہ کارونا ہے تو ابھی آپ ذرا اپنی بیماری کو درہا ہولٹ پہ رکھیں ہم نے ان کو بھی ساتھ ساتھ لے کے چلنا ہے ان کی فیملیز بھی 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 سفر کرنے ہیں ہم نے ان کو بھی ہلپ آؤٹ کرنا اور پیشنس کو بھی کرنا ہے تو this is something جو میں اس پہ کام کرے رہا ہوں ڈاکس آر شروع میں بہت انزائیٹ ہوئی تھی بہت پریشانی ہوئی تھی اس کے بعد میں نے ہلپ بھی لینا شروع کی ہمارے یہاں پر جو پروفیشنلز اپنے کو لیگ سے میں نے ہلپ لینا شروع کی تو ایک چیز جس نے مجھے بہت ہلپ کیا وہ آج کی ہماری کانویسٹیشن میں بھی ایک انڈیریکٹ میسیج جا رہا تھا ایکسیپٹ کرنے کا ڈیریکٹ میسیج بھی میں نے ایکسیپٹ کر لیا کہ اچھا ہے تو میں کچھ کر نہیں سکتی سب کے ساتھ ہے میں یہ کر سکتی ہوں زیادہ سے زیادہ پریکوشنز لے سکتی ہوں جب ماسک میں لوں گی ہاتھ میں بار بار دھوتی رہوں گی سوشل ڈیسٹنس کو مینٹین کروں گی تو کیسے میرے اندر جا سکتا ہے یہ اور جو فکر مجھے گھر میں تھی اپنے پیرنٹس کی کہ ڈیابیٹیز ہے اور اس طرح سے ان کو نہ کچھ ہو جائے تو میں نے اس میں یہ کیا کہ میں نے اپنے آپ کو ان سے الگ کر لیا تھوڑا میں جا کے ان کے زیادہ قریب نہیں بیٹھتی میں اپنے روم میں رہتی ہوں اور کام پہ میں آتی رہتی ہوں تاکہ یہ ورکنگ آرڈس میرے تھوڑے اچھے سے گزریں تو اس طرح سے میں اس چیز سے نکل آئی ہوں اب ایکسپٹنس نے مجھے اتنا ہیلپ کیا ہے کہ اب واپس سے وہی نارمل روٹین چلنا شروع ہوگی اور یہ کورونا ایک عام سا ورڈ لگتا ہے جو شاید ہر ایک قاب لگتا ہو سر بیسے پوسٹ کورونا زمانہ ابھی تو نہیں آیا لیکن تین چار ہفتے پہلے سے لے کے اب تک مجھے لگتا ہے میری لائف بہتر ہو گئی ہے میں پور سکون ہو گیا ہوں ڈیوٹی آف کرنے کے بعد اب وہ دربدر پھرنے والی جو حرکتیں ہیں کیونکہ وہ کچھ کھلا ہی نہیں ہوتا کوئی مال سکون سکون میں نے دیکھا ہے کہ یہ سب چیزیں جو آج کل کے زمانے میں ضروری ہیں میں پہلے ہی سے یہ کر رہا تھا میں سر یہ بات سر لوگ روز روز ریسٹورنٹس جاتے تھے میں سال میں شاید دو یا تین دفعہ ریسٹورنٹ جاتا تھا لوگ بلا وجہ گاڑی پہ کہیں لانگ ڈرائیب کے لیے نکل جانا گاڑی ہے تو اس کا مطلب ہے ضرور نکلیں اور گھومیں پھریں تو میں زیادہ تر گھر رہنا پسا سر میں یہ بات آپ سے کہنے لگی تھی کیوں نہیں دل کرتا جانے کبھی زندگی میں جاؤں تو خالص وکیشن پہ نہیں جاتا ساتھ کسی ٹریننگ کو شامل کر لیتا ہوں امریکہ میں کوئی ٹریننگ ہے اور وکیشن کی وکیشن اور ٹریننگ کی ٹریننگ تو اس طرح کچھ لائف سٹائل ایسا رہا میرا گریجوالی پچھلے کوئی پچاس سال میں لائف سٹائل میں بہتری آتی رہی کہ جس مزے کے لیے ہم باہر جانا چاہتے ہیں وہ مجھے گھر بیٹھے محسوس ہوں ساتھ ہم گوئنگ ٹو سی دیٹھ کہ یہ جو ہم ہاں روز مزے کی بات کر رہے ہیں ہم یہ نہیں دیکھ رہے ہوتے کہ ویکینڈ ہو یعنی ہم نے یہاں پر سیکھا ہے آپ کی ڈریکشن سے اور گائیڈ لائن سے ہم نے بھی کہ ویٹ نہیں کرنا پڑتا ہے کہ وکیشن آئے اور باہر جا کر ریسٹورنٹس میں جا کے ہی مزہ کریں وہ آپ گھر میں وہ ہیر اینڈ نو میں جو مزہ ہے اس کو تو میں پہلے ہی ڈسکور کر چکا تھا ہاں ایک بات جو فیل ہوتی ہے ہمیشہ سے فیل ہوتی ہے کہ زندگی ایک قیمتی چیز ہے تو ویل ٹو لیو تو بہت ہے ویل ٹو لیو بہت ہے اور اس میں جو ایک خاص چیز مجھے نظر آتی ہے کہ جو کام بھی میں پچھلے بہت سے سالوں سے کر رہا ہوں اور اب پہلے سے بہتر کر رہا ہوں تو میرا دل کرتا ہے کہ اسے اور بہتر کرنے کا موقع ملتا رہے تو ایک ویل ٹو لیو بہت ہے لیکن ہمیشہ اتدال کی پولیسی پہ تو میں پہلے ہی کامزن ہوں ڈسپلن میں پہلے ہی ہوں تو میں سمجھتا ہوں کہ جیسے جو سٹوڈنٹس سارا سال پڑھتے ہیں تو امتحان کے نزدیک وہ تھوڑا سا اور زیادہ کوشش کرنا شروع کر دیتے ہیں تو جو اتیاتیں کرونا کے حوالے سے ایڈوائز کی جا رہی ہیں وہ ہدایتوں پہ میں عمل کر رہا تھا اب ذرا اور بھی زیادہ بڑھ چڑھ کے ان میں حصہ لینا ایک دوسرے کو تلقین کرنا تو کرونا وائرس کا مطلب یہ نہیں کہ آپ اپنے آپ کو منجمد کر لیں مفلوج کر لیں پر اس کا مطلب یہ بھی نہیں کہ آپ ہر چیز کو ہوا میں اڑا دیں تو ایک جو بہترین اعتدال کی پالیسی ہے کہ وہ ہم اگر برقرار رکھیں تو کوئی نہ کوئی انسان اپنی ذہانت سے رستہ تلاش کر لیتا ہے کہ کوئی تعمیری کام جو ہے وہ آپ کرتے رہیں اور آج کل چکے آن لائن کا زمانہ ہے اور آپ ٹیلی فون پہ باتیں کر سکتے ہیں اور پھر آپ اپنے کام کاج میں بھی جتنا حصہ کام کاج کاف اور پہلے کی نسبت لوگ کم آ رہے ہیں پر جو آ رہے ہیں انہیں بھرپور توجہ سے ہم کوشش کرتے ہیں کہ نوازیں اور یہ موقع ہے کہ اگر زندگی میں ہم نے کسی کام کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ دے لیں کسی بندے کی طرف توجہ نہیں دی تو آپ دے لیں اور کسی کے ساتھ اگر اپنے اوپر توجہ نہیں دی تو آپ دے لیں تو یہ ایک طرح سے گریس فلی ایک کی ورڈ جو میں سمجھتا ہوں کہ ان چیزوں کو سنبھالنے کا فیس کرنے کا جو کی ورڈ ہے وہ ہے کہ جو کچھ بھی کرنا ہے لائف میں گریس فلی کرنا آپ سب کا بہت شکریہ اور مجھے امید ہے ناظرین کہ آپ نے بھی اس پروگرام سے بھی کچھ نہ کچھ ٹپس لیے ہوں گے یا ری افرم کیا ہوگا یا ری ویلی ڈیٹ کیا ہوگا کہ کیا کرنا ہے کیا نہیں کرنا اور کس طرح سے بہترین طریقے سے آگے بڑھتے جانا ہے ہم بہت سے لوگوں پر نکتہ چینی کرتے ہیں میں ایک چھوٹی سی ویڈیو کلپ دیکھ رہا تھا جس میں کہ ایٹی ایم مشینز کا جو کمرہ ہوتا ہے اس میں انہوں نے سینٹائزرز ہینڈ سینٹائزرز رکھے ہوئے تھے اور کیمرہ فوٹیج کیونکہ وہاں پر موجود ہوتی ہے مگر کچھ لوگ اتنے سمجھدار ہوتے ہیں یعنی کہ بے وکوف ہوتے ہیں وہ اس چیز کو بھی نہیں لاتے اس میں خاطر میں تو اس میں دکھایا گیا تھا کہ لوگ آ رہے ہیں اور جو سب کے لیے سینٹائزر رکھے ہیں وہ استعمال کر کے پھر ان کو اپنی جیب میں یا چھپا کے ادھر ادھر چلے جاتے ہیں اور پھر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جو ہے نہ کوئی عذاب ہے یا کوئی ہم خود پہ اگر نظر رکھیں کہ جیپنیز قوم یا جو ایسی قومیں ہیں جو آگے ہیں ہم سے آگے ہیں وہ روز مرہ روزانہ کس طرح سے سوشل ڈسٹینسنگ ہی نہیں صرف بلکہ سوشلی کس طرح سے ایک دوسرے کا خیال رکھتی ہیں ایک اور چھوٹا سا ویڈیو کلپ تھا جو میں ہیومر کی بات کر رہا تھا جو چیزوں کو جو ڈاکٹ صاحب نے بھی کہ اعتدال کی بات ہے اس میں یہ تھا کہ ایک خاتون ہے وہ لیٹی ہوئی ہیں اور وہ یہ شو کر رہی ہیں کہ ان کو بہت زیادہ بخار ہے تو شوہر ہے ان کا وہ ان کے ماتھے پر پٹی رکھتا ہے تو وہ کہتی ہیں نہیں یہ کوئی سکون نہیں مل رہا پھر اس کے بعد وہ تھنڈے پانی کی جمی ہوئی بوتل رکھتا ہے تب بھی وہ کہتی ہیں نہیں کوئی سکون نہیں مل رہا پھر وہ نوٹوں کی گڑی رکھتا ہے تو کہتی ہیں سکون آ ریا ہے تو ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ کس طرح سے زندگی جو ہے ان کی کون سی چیزوں کی اہمیت ہے کن کی اہمیت نہیں اپنا بہت خیال رکھئے گا آپ کی فیڈبیک انتظار رہے گا till نیکس ٹائم اللہ حافظ کریں گی کریں گی کریں گی کریں گی موسیقی 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 لیکن تم اپنے اکھٹیار کو اسی باز ماتانا تم ہو اکھٹیا انسان تم ہوتی کون ہم بجے روکنے والی تمہارے باپ کے والی پیتا ہو گیا drinking per se is not a defect of character but it can turn into alcoholism it is treatable at any stage get help because he won't get help from willing ways get help from anywhere but do get help now you have waited too long for a miracle here it is get help get help get help drinking per se is not a defect of character but it can turn into alcoholism it is treatable at any stage get help because he won't get help from willing ways get help from anywhere but do get help now you have waited too long for a miracle here it is get help 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 موسیقی